بردیانشٹ میں آج بہت زبردست ریسکیو اور ریلیف آپریشن چل رہا ہے یہ ساری بلڈنگز بلکل تباہ ہو گئی ہیں اور اس میں ابھی ریسکیو آپریشن چل رہا ہے کلدیب جی آپ وہ ریسکیو ورکر سے بات کر رہے تھے ان کی جو ٹیم لیڈر سے وہ کیا بتا رہے تھے آپ کو دیکھیں کہہ رہے ہیں اس جگہ پر جو اس والے میرے پیچھے جو ہے اس میں تیرہ سے پندرہ لوگوں کے فسے ہونے کا اندیشہ ہے اور وہاں پر جو ہے اس میں زیادہ لوگ ہیں لیکن بول رہے تھے جیسے کہ وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو ڈاکٹرز بھی آ گئے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم بھی اس جگہ کو پہلے کلین کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے کسی کے بچنے ہونے کی ان کو امید ہے جو آوازوں سے پتا لگ رہا ہے تو اب تھوڑی وقت کے بعد یہ صفائی کے بعد پتا لگے گا کہ یہ ان کو بچا پاتے ہیں نہیں بردیانسک میں اتنا زیادہ نقصان کیوں یہاں پر ہوا سے زمین پہ کیوں وار کیا گیا روس کی طرف سے اس پر کیا جانکاری ملی ہے دیکھیں جانکاری جو کچھ ایسی مل رہی ہے کہ پیٹرولز بم وغیرہ بھی پھیکے گئے تو جس کر کے یہ وار جو ہے اس کر کے انہوں نے جو ہوای حملہ جو کیا ہے اس کر کے کیا ہے جو مجھے انفرمیشن ملی ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ نہیں معلوم کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر جب روس کی سینہ یہاں سے کیف کی طرف بڑھ رہی تھی تو زبردست اس کا ورود کیا گیا بیلڈنگ کے اوپر سے کئی طرف سے نشانہ بنایا گیا روس کے کونوئی کو اور اسی لیے ان علاقوں میں آکاش سے زمین پر وار کرنے والے ویمانوں کا بھی استعمال کیا گیا اور مسائل سٹرائک بھی اس علاقے میں ہوئی کیامرمن للت مہنجوشی کے ساتھ گورف ساونت بردیانسک یوکرین آج تک موسیقی